موسیقی 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 اور اس کا اسی وقت ہی ائرپورٹ پر موجود بیک کو کھولا اور کھولنے کے دیکھنے کے بعد وہ حیران رہ گیا کہ بیک کے اندر سے اس کا آئی فون ائرپورٹ ایک ڈبا تھا جو کہ کھلا ہوا تھا اور تقریباً ستر سے اسی ہزار کی مالیت کی آئی فون ائرپورٹ جو نیک سنیریشن نیو بپول اس کے ائرپورٹ تھے جو کہ وہ دوائی سے لے کر آ رہا تھا وہ بیک میں اور دبن موجود نہ تھے اس نے اپنی مزید بات کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ اس اثناء میں میں ائر بلو کی کاؤنٹر جو کہ ائرپورٹ پر ہی موجود تھا ان لوگوں کی پاس گیا وجہا کے اپنی کوائیریز کے بارے کو ڈسکشن کی جس پر کسی نے بھی کوئی دھیان نہ دیا جس کی وجہ سے وہ مزید پریشان ہو گیا اور اس نے وہاں پہ تھوڑا سا شور شرابہ بھی کیا جس کے بعد شور شرابہ بھی دیکھنے کے بعد وہاں پہ تہرانی ایک شاید جو کہ ائر بلو کا کوئی نمائندہ تھا ہوایا اور اس نے وہاں آ کر اسے بات چھنی اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ آپ لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہے ہم لوگوں کا اس میں کوئی عمل داخل نہیں نہیں ہی ہم آپ کو اس چیز کو کوئی متبادل دے سکتے ہیں اس کے بعد اس نے ایک آ کے سپروائزر کا اس کو نمبر فرام کر دیا آپ اس سپروائزر سے بات کر لیں اور اپنی تمام پریشانی اور تمام واقعات ان سپروائزر سے بیان کر دیں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کوئی سلوشن اس کا بتا دیں ناظرین شہباز الحسن نے مجھے مزید بات کرتے میں بتایا کہ جب اس نے سپروائزر کے نمبر پر کال کی تو متدد کال کرنے کے بعد ائر بلو کی سپروائزر نے جو کہ منتان ائر پروف موجود ہیں انہوں نے فون بک نہ کیا تو اس طرح اسنا میں وہ باہر آگئر اس نے مزید بتایا کہ دین جار اور مسافر بھی موجود تھے جن کا بیگ کا جو لوگ تھا وہ ٹوٹا ہوا تھا اور قیمتی سامان اس میں موجود نہیں تھا ناظرین یہ معاملہ جب میرے سامنے آیا تو میں نے اس کی گراؤنڈ ریڈ ڈیس پر جا کر اور ائر بلو کے ہیڈ آفیس سے بات کرنے کی کوشش کی اور اس اسنا میں میں نے ائر بلو اسلام آباد کے ہیڈ آفیس کال کی اور وہاں جا کر میں نے سوچا کہ میں وہاں بات کر کے ان سے غم موقف لے سکو کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ کیا مسافر اسی طرح ہی ہر ائر کوڑ پر لوگتے رہیں گے اور وہ اپنا سمان سے ہاتھ دھتے رہیں گے کیا یہ بدنامی نہیں ہے کیا آپ اس بارے میں کوئی بھی حکمت عملی بنا نہیں پا رہے تو اس اصنا میں مجھ سے ایک آپپریٹر جو اسلام آباد ہے ہینڈ آفیس میں موجود تھی تابندہ نامی اس سے میری بات ہوئی اور میں نے اس کو تمام حقائق بیان کرتے ہوئے بتایا کہ مجھے اس میں آپ کا موقف چاہیے میں پاس ایک کمپلینٹ ہے جس کی ایک کمپلینٹ آئی ہے اس کے پاس اس کے ساتھ متعدد اور کمپلینٹس بھی ہیں جو کہ اس نے ہمیں بتایا تابندہ نے اس بات پر جو کہ ائر بلو کی نمائندہ ہے ہینڈ آفیس میں موجود اس نے مجھے بت سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی موقف یا کوئی وائریز ہے تو آپ ہمیں ای میل نہ آ دیں میں نے بولا کہ ایک کمپلینٹر جو کہ ایک کمپلینٹر ممارکس موجود ہے اور اس کے علاوہ میں متعدد کمپلینٹر موجود ہے تو کیا اس بارے میں ہمیں آپ کسی بھی ایتھارٹیس کا نمبر کو رائٹ نہیں کر سکتی تو جس پر انہوں نے واضح طور پر انکار کر دیا اس کے بعد میں نے مزید جانچ پردال کرتے ہوئے تمام حقائق سے پردہ ہٹانے کے لیے ملتان ائر بلو کا سپروائزر ان سے بات کرنے کی کوشش کی ان کا نمبر لیا اور ان سے بات کی تو مجھے ائر بلو کے سپروائزر نے اپنا موقف دیتے ہوئے بتایا کہ انٹرنیشنل ایس اوپیز کے مطابق ہم ان کو کسی بھی ان کے سکھوئے ہوئے سمان کی واپس کرنے کے ذمہ دار نہیں ہے ائر بلو کی ایک ایس اوپیز جو کہ بڑی واضح ہے اس میں انہوں نے واضح طور کے ایس اوپیز میں لکھا ہوا ہے کہ آپ قیمتی سمان اپنا ہینڈ کیری میں لے کر جا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنا قیمتی سمان لگیج میں نہیں لگ سکتے ہیں جو ہینڈ کیری ہے وہ اللہ ہی اس لیے ہوتی ہے اور ہینڈ کیری بھی آپ اپنے ساتھ اپنے ہمراہ اپنے سیٹ کے قریب خود اپنی کشبی میں رکھ سکتے ہیں اس کی ریزنیسٹ یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ اپنا قیمتی سمان کی خود حفاظت کریں لیکن جب یہ معاملہ میرے سامنے آیا بگول سپروائزر کے کہ میرے سامنے جب یہ معاملہ آیا شباز الحسن کا تو اس پر میں نے ملتان ایر بلو کے تمام کیمراس کو چیک کیا اس کی انویسٹیگیشن کی تو مجھے معلوم ہوا ہے یہاں پر یہ انسٹینٹ نہیں ہوا تو میرے خیال میں یہ معاملہ دبائی ائرپورٹ پر ہوا ہے جہاں سے وہ آیا ہے تو پھر یہ کوئیریز ہم نے دبائی ائرپورٹ کے کاؤنٹر پر بھیج دیا ہے انشاءاللہ اس کے مزید حقائب جیسے ہی ہمارے سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ ہم ان کو حقائب سے اگاہ کر دیں گے ناظرین یہاں یہ بات غور تلب ہے کہ پاکستانی کس طرح اعتماد کر کے وہاں پر ملت مزدوری کر کے کماتے ہیں اور کمانے کے بعد اپنے یہاں پر عزیز و حقائب اور بچوں کے لئے قیمتی سمان لے کراتے ہیں اور یہاں پر ائرپورٹ پر ہمارے جو ائر بلوس کے کاؤنٹر ہے ائر لائنس کے کاؤنٹر ہے جیس طرح وہ اپنے بیک کی سپائی کر دیتے ہیں یہ معاملہ بہت ہی تفتیشناک ہے اس معاملے میں ہمیں اور حکومت کو مل کر کوئی اگڈام اور خصوصی طور پر ائر لائنس کو ان معاملات کا خصوصی نظر سانی کرنی چاہیے اس طریقے کا کوئی انویسٹیگیشن یا پھر اس طریقے کا کوئی طریقہ ہے وضع کرنا چاہیے جس کی ویسے مسافروں کا سمان محفوظ رہ سکے اور وہ اپنے محفوظ سمان کے ساتھ اپنے گھروں کو لگ سکے تو ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت آپ اس معاملے میں خود بہتر جانتے ہیں کہ اب مجید آگے کیا ہو سکتا ہے تب تک لئے آپ کا ہوسٹ کاشکان آپ سے اجازت طلب کرتا ہے جس نے میرا چنل کی تر سبسکرائب نہیں کیا آپ سے گزارش ہے میرا چنل سبسکرائب کر لیں اور سال بیل آئیکن کا بٹنگ دبانا پریس کرنا مت بولیں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ